دوستو اس دنیا میں بڑے بڑے جاواز بہدر اور طاقتور آئے جن کی بہدری کی مثال آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ جاواز بہدر اور طاقتور مسلم جنگجوہ کے بارے میں جانیں گے بہدر مسلم جنگجوہ کی پہرست میں پانچویں نمبر پر نام آتا ہے ایک ایسے عظیم جنگجوہ کا جس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ارتغل غازی کی ارتغل غازی کی زمانے میں چنگیز خان کے منگول سپاہی پوری دنیا کے مسلمانوں پر قہر ڈھاتے جا رہے تھے ارتغل غازی نے اپنی بہدری اور چالاکی کی بدولت دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسلم قبیلوں اور مسلم ریاستوں کو اکھٹا کر کے چنگیز خان کی عظیم حکومت کو خاک میں ملا دیا تھا انہی قبیلوں اور ریاستوں کی بدولت آگے چل کر ارتغل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سب سے بڑے سامراج کی بنیاد رکھی تھی جسے لوگ خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں اسی سلطنت نے چھ سو سالوں تک مسلمانوں کی پوری دنیا میں ظلم و ستم سے حفاظت کی تھی بہادر مسلم جنگجووں کی لشت میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے تیمور لنگ کا امیر تیمور لنگ نے تین سال کے قلیل عرصہ میں قرآن مقدس حفظ کر لیا تھا پھر بلخ میں تختہ نشی ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی اس غرصے امیر تیمور لنگ نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا کہ فتوحات کے میدان میں چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اگر تیمور لنگ کے بارے میں مزید تفصیل طلب ہے تو کومنٹ میں اپنی خواہش کا اظہار ضرور کر دیجئے گا طاقتور مسلم جنگ جون کے لشٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے حضرت صلاح الدین ایوبی کا صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ کے ان بہادروں میں شمار کیا جاتا ہے جو بہادری کے ساتھ ساتھ بڑے دریا دل انسان بھی تھے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے جو بارہمی صدی کی سب سے مہان سلطنت مانی جاتی ہے انہی کے حکمرانی میں مسلمانوں نے قبلہ اول یعنی کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں ہمیشہ ایک عظیم پاتے کے نام سے جانا جاتا رہے گا ٹاپ مسلم یو دھاؤ کے لشٹ میں ایک نام ایسا بھی ہے جسے بھلا دیا گیا ہے جس کے مدد مقابل آنے سے لاکھوں کا لشکر بھی ڈڑا کرتا تھا جس کا تمام مسلمان پر بہت بڑا احسان بھی ہے احسان ہے نبی کے نواسے حضرت امام حسین کے قاتلوں سے ان کی شہدت کا بدلہ لینے کا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں مختار استقافی کی جب نبی کے نواسے حضرت امام حسین کو یزیر نے تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا تب وہ مختار استقافی ہی تھے جنہوں نے نبی کے نواسے کے قاتلوں سے چنچن کر بدلہ لیا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلے ہی بڑے بڑے لشکروں سے لڑنے کے لیے کافی تھے بہادر مسلم جنگچوں کے لشت میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے شیر خدا حضرت علی کا حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں اور بہادروں کی بہادری ختم ہوتی تھی وہی سے حضرت علی کی بہادری کی شروعات ہوا کرتی تھی حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجلوں جنگیں لڑی اور تمام میں انہیں فتح نصیب ہوئی ہے دنیا میں جب تک فاتحین اور بہادروں کا نام لیا جائے گا ان میں حضرت علی کا نام ضرور سرے پہرست رکھا جائے گا ہمارے دعا رہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ایڈ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع انعیت فرمائیں اگلی ویڈیو تک دیجئے ہمیں اجازت